موسیقی سین کو اپنے مستقبل کے مطلعے کوئی غلط فہمی نہ دیں اسے کھر کو دون سے روانہ ہوتے وقت بھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ موت کی دروازے پر دستک دینے جا رہا ہے کل اڈیوس نے ملیری اس سے مخاطب ہو کر کہا تم اسطبل سے آسم کا گھوڑا لے آؤں جلدی کرو ملیری اسطبل کے طرف بھاگ گیا اور کل اڈیوس نے آسم کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آسم اب تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا ہم جس مقدد کے لیے یہاں آئے تھے اس کی تکمیل کے بغیر واپس نہیں جائیں گے لیکن مجودہ حالات میں تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں ٹھینے کا مشورہ نہیں دوں گا خدا کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ اور سین کی بیویر بیٹی کی حفاظت کی فکر کرو ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کسی طرح سین کی وحشیانہ قتل کو جائز ثابت کرنے کے لیے انہیں بھی کسی سازش میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا اگر تم کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جاؤ تو تمہارے لیے انہیں باسورس کے پار پہنچا دینا مشکل نہیں ہوگا وہاں کوئی تم پر شک نہیں کرے گا اگر تم سے پہلے سین کے قتل کی خبر وہاں پہنچ گئی تو کھل قدون کے دروازے تمہارے لیے بند ہوں گے اور تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکو گے یہاں رہ کر تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے مجھے بعد ترین حالات میں وہی کسی طرح سے توقع نہیں کہ وہ ہمیں موت یا قید کی سزا دے گا ہمیں ایک ہر ماننے والی حکمران کے یلچی ہیں ہمارے ساتھ بڑی سے بڑی باسورس کے یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں دکھے دیکھ کر دستے گروہ سے نکال دیا جائیں لیکن تمہارا معاملہ ہم سے مختلف ہے تم سین کے دوست ہو اور وہ تمہیں کسی نیکس لوگ کا مستحق نہیں سمجھیں گے اگر ہمارا انجام انتہائی بلتناک ہو تو بھی تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن ناسم کے ذینی اور جسمانی کوئی شل ہو چکے تھے اور وہ پترائی ہوئی آنکھوں سے کلاڈوس کی طرف دیکھ رہا تھا کلاڈوس نے اسے جنجھوڑتے ہوئے کہا آسیم اگر تم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تو کم از کم یہی خیال کرو کہ تم اس دنیا میں فستینہ کا آخری سہرہ ہو آسیم نے چند بار فستینہ کا نام دھرایا اور اس کے دل میں زندگی کی حل کی علیکی دھڑکنیں بیدار ہونے لگیں پھر اس نے مڑ کر دیکھا بلریس اس کا گھوڑا لے آیا تھا اس نے اچانک بھاگ اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی لیکن پھر تزبزوب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا کلاڈوس چلایا اب سوچنے کا وقت نہیں آسیم خدا کے لیے جلدی کرو سپاہی نے اپنے گھوڑے پر کوتتی ہوئے کہا چلی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آسیم ایک گہری سانس لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گیا لیکن ابھی وہ بیرونی دروازے سے چاند قدم دور تھے کچھ چاند مسلح سپاہی نمودار ہوئے اور نیتر تانکر ان کے سامنے گھڑے ہو گئے اگر آسیم کو بھاگ نکلنے کا کوئی امید ہوتی تو شاید وہ دو چار آدمیوں کو کچھل ڈانے سے بھی دریک نہ کرتا لیکن آج وہ کوتت فیصلہ جو اسے پہاڑ سے ٹکر لینے پر امادہ کر دیا کرتی تھی جواب دے چکی تھی اور وہ کھون جو خطرات کے وقت اس کی رگوں میں بجلی بن کر دوڑتا تھا منجمید ہو چکا تھا پیادہ سپاہیوں سے پیچھے کچھ ایدہ سڑک پر بھی چاند سوار دکھائی دے رہے تھے اس نے اپنے گھوڑے کی بھاگ کھیان چلی اور ایک سن یا صورتی حل کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھی سے کہا بھاگنی کوشت بے سود ہے ایک خوش وزن نوجوان جو ان سپاہیوں کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ اور اس نے کہا تم باہر نہیں جا سکتے ایک آدمی کا راستہ روکنے کے لیے تمہیں اتنی فورج جمع کرنے کی صورت نہ تھی آسم یہ کہہ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا افسر نے کچھ کہے بغیر ایک سپاہی کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی دوسرا سپاہی آسم کے ساتھی کے طرف بڑھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا نوجوان افسر نے کہا انہیں قید کھانے میں لے جاؤ سپاہیوں نے آسم اور اس کے ساتھی کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا تو اکلا ڈیوس نے جو اپنے ساتھیوں کے طرف دم باکود ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک آگے بڑھ کر ایرانی افسر سے سوال کیا کیا میں ان کی گریفتاری کی وجہ پوچھ سکتا ہوں افسر نے بے پروائی سے جواب دیا میں تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھیوں میں سے کسی اور نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم اسے بھی قید کھانے میں بھیجنے پر مجبور ہوں گے کلا ڈیوس نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھاگنے کے نیے سے یہاں نہیں آئے اور اگر آپ آسم کو ہمارے پاس چھوڑ دیں تو ہم اس کی زیمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں آسم نے گھور کر کلا ڈیوس کی طرف دیکھا اور رومی زبان میں کہا یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے لیکن تمہارے حصے کا کام ابھی باقی ہے ممکن ہے کہ سین کی موت پر ایرانی لشکر کے سر کردہ افسروں کا ردی عمل کس رکھو تمہاری باتیں سننے پر ملبور کر دیں اس لئے میری حمایت میں زبان کھول کر اپنی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا افسر نے اس سپائیوں سے مخاطب ہو کر تم کیا دیکھ رہی ہو اسے لے جاؤ آسم سپائیوں کی ننگی تلوانوں کے پیرے میں چینک قدم چلنے کے بعد اچانک رھوکا اور افسر کے طرف مڑ کر دیکھتے ہو بلند آواز میں بولا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں افسر جلدی سے آگے بڑھ کر بولا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا آسم نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گریب سپائی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سینکہ محافظ دستے کے ساتھ پڑھاؤں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں اس نے سینکہ قتل کی تلعہ سنی شہر میں جا کر اس خبر کی تصدیق کی اور یہ سمبل کر میرے پاس چلا آیا کہ میں سینکہ ایک وفادار ساتھی اور دوست ہوں یہ بات اس کے ذن میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ سینکہ دوست کو اس کی تلعہ کی موت دینے کے بعد یہ اس مصیبت میں فنس جائے گا اس لئے آپ اسے مرے ساتھ شامل نہ کریں افسر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا تم اسے پڑھاؤں میں لے جاؤں اور وہاں اسے کڑی نگرانی میں رہو پیارے داروں کو اس کے باقی ساتھیوں کے مطلق بھی ہدایت کرو کہ وہ تو حقوں میں سانے ان میں سے کسی کو بھی پڑھاؤں سے باہر نکلنے کی جاتھ نہ دیں اور یہ گھوڑے بھی پنس ساتھ لے جاؤں تمہارے ساتھ پانچ چپائی کافی ہوں گے پھر وہ آسم کی طرف متوجہ ہوا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو ہاں اگر ہو سکتا ہے تو آپ ان معزز رومیوں کو بلا بڑا کوئی تکلیف نہ دیں یہ کیسر کی طرف سے سلح کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسرہ کو سلح اور امن کی ہمیت محسوس کرنے میں زیادہ دیر نہ لگیں افسر نے جواب دیا میں تمہیں صرف یہ یقین دیلا سکتا ہوں کہ کسرہ کے حکم کے بغیر ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے ان میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کریں آسم نے احسان مندی سے ایرانی افسر کی طرف دیکھا اور سپائیوں کے پیر میں وہاں سے چل دیا آسم پانچ دن سے دستے گروہ کے قید کھاننے کی تنگوہ تری کوشڑی میں پڑا ہوا تھا اور خوفو ازدراب کے یہ ایام اس سے مہینوں اور برسوں سے زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے یہ قید کھانا سینگڑ و زندہ انسانوں کا قبرستان تھا اور یہاں کئی لوگ ایسے تھے جو طویل قید کی ثابتوں کے باعث جنی توازن سے محروم ہو چکے تھے اور آسم کی سپاس کی کوشڑی سے ان کے محب کہکے اور روح حفظہ چی کے سنا کرتا تھا اپنی زندگی کے باترین ادوار میں بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا لیکن اب وہ سارے چراغ جو اس نے اپنے آنسوں سے روشن کیے تھے بوچ چکے تھے وہ اپنے ماضی کے ساری پونجی اس کیا دکھانے سے باہر چھوڑایا تھا اور مستقبل کے متعلق اس کی حسلے اور ولولے اس کوشڑی کے چار دیوارے کی اندر محبوس ہو کر رہا گئے تھے ماضی کے جن نہ ہم ہوا راستوں پر اس نے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑے تھے وہ سب اس جگہ پون کر ختم ہو جاتے تھے کبھی کبھی چند لمحات کے لئے اس کی بیچین روح ہزاروں میں دور ان حسین دلکش نگرستانوں وادیوں اور میدانوں کا تواف کرتی جہاں سرمزد ہمائی ازادی کے گھر گاتی تھی درخت جھومتے اور پھول کھلتے تھے لیکن اچانک اس کوٹلی کے دیوارے اس کی نگاؤں کے سامنے ہائل ہو جاتی اور وہ دنیا جس پر سرج اپنے نور کے خزانے لٹاتا تھا جسے چاند کی زیا پاشیاں دلکشی اور رنائی عطا کرتی تھی اور جس پر ستاروں کی مسکراتیں نچاور ہوتی تھی اسے ماضی کا ایک بھولا ہوا خواب اور ایک وہم محسوس ہونے لگتا پھر جب اس کا دم گھٹنے لگتا تو وہ اٹھ کر تنگ چار دیوارے کے اندر ٹیلنا شروع کر دیتا آز پاس کی کوٹلیوں سے اسے کسی کا محب گیاکا یا کسی کی بھنک چیک سنائی دیتی اور وہ لیڈھال سا ہو کر بیٹھ جاتا کیا میں زندگی یہی ہے کیا میرے لئے اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی تھی آخر میں یہاں کیوں آیا تھا جب تاکہ مجھے سین کی قطر کی تلا نہیں ملی تھی بڑی یہ تمنان تھا کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دوں گا لیکن نموڑی یہ ساری باتیں ایک مزاق معلوم ہوتی ہیں میں ایک ایک قدم چل کر اپنی تباہ کی آخری منزل تک پہنچا ہوں آخر روم و ایران کے جنگ یا سلا سے میرا کیا تعلق تھا میں نے یقین سوچا کہ میں اس دنیا کے ساری مصیبتوں کا علاج کر سکتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں اور سین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ روم و ایران میں مسالت کرانا اس کے بس کی بات نہیں پھلک دونس روانہ ہوتے وقت اس کے اس بات کا یقین تھا کہ وہ موت کے دروازے پر دستک دینے جا رہا ہے وہ کونسا جذبہ تھا جو اسے یہاں تک لے آیا تھا اگر میں اس کے پاس نہ آتا اگر سولہ کیلچی بننے پر اسے مادہ نہ کرتا تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے پھر وہ انتہائی قرب کی حالت میں اپنی موٹیاں بھین کر چلاتا میں سین کا قاتل ہوں میں نے اسے وہ منزل دکھائی تھی جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے تھا میں کیا کر سکتا تھا جب زینی عذیت نقابل برداشت ہو جاتی تو پھر ایک بعض اصورات کی دنیا میں کوئی جائے پناہ تلاش کرتا اس کے روکھن کدون کے قلعے کا تواف کرنے لگتی فستینہ کسی گوشت سے نمدار ہوتی اور سراپا اجزو انکسار بن کر کہتا فستینہ میں تمہارا مجرم ہوں کاش میں تمہارے باپ کو دستے گرو جانے کا مشورہ نہ دیتا مجھے معاف کرو مجھے معاف کر دو فستینہ میری طرف دیکھو اس دنیا میرے سوا تمہارا کوئی نہیں میں سب کچھ کھو چکا ہوں لیکن تم میری ہوں تم میری ہوں اب میں روم ایران کے بلے صرف تمہارے مطلق سوچوں گا فستینہ مجھے معاف کر دو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں تمہارے سسکیاں نہیں سن سکتا پھر جب اس کی آواز سیکھوں میں تبدیل ہونے لگتی تو وہ دشدہ دا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا اور اسین سپنوں کے موتی بکھر جاتے ہیں باہر کے دنیا پھر ایک بار کوڑڑی میں دیواروں کے ادھر رپوش ہو جاتی لیکن کچھ دیر بعد اسے پھر محسوس ہونے لگتا کہ فستینہ اس کی روح کے گہرائیوں سے نکل کر ایک بہن کھلا پور کر رہی ہیں اس کے آنسو اور اس کی مسکراتیں اس کے دل میں زندہ رہنے کی خواہش بیدار کر رہی ہیں ہر روز ایک بار اس کی کھوڑی کا دروازہ کھولتا اور پیردار آسم کو کھانا پانی دے کر چلے جاتے ہیں شروع کے دو دن اس نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا لیکن تیسرے دن قید کھانے کا ایک افسر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا ہمیں توریل کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ دی جائیں اور ہم نے تمہارے لئے عام قیدیوں سے بہتر خوراک کا انتظام کیا ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں یہاں فاقہ کشی سے صرف وہ قیدی مرنے کی کوشش کرتے ہیں جو چاروں اطراف سے مایوس ہو چکے ہیں اگر توریل جیسے لوگ تمہارے ہمدرد ہیں تو تمہیں اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے جو شخص سینہ کا ساتھ رہا چکا ہو اسے اس قدر بات دل کا امزارہ نہیں کرنا چاہیے موڑی یقین ہے کہ فورڈ میسین کے بے شمار ساتھی تمہاری رہے کی کوشش کریں گے اگر تم نے اس دنیا کے تمام دلچسمیوں سے موہ نہیں مول لیا تو تمہیں زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح کو اپنے رہے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہم نے کئی وزیروں اور سپا سلاروں کو تختہ دار پر لٹکے دیکھا ہے اور کئی کچھ نصیب قیدیوں پر ان آماد کی بارش ہوتے دیکھی ہے آس نے ملتری ہو کر کہا آپ طرح کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں میں طرح کو تمہارا پیغام پہنچا دوں گا لیکن موجودہ حالات میں شاید وہ کھولے بندوں تو ان سے ملاقات نہ کر سکیں شاید تمہیں چند ہفتہیں یا چند مہینی انتظار کرنا پڑیں ہو سکتا ہے کس دن وہ تمہارے رہے کا حکم لے کر یہاں پہنچ جائیں قید کھاننے کا اثر آسم کے ظلمت قدہ میں امید کی حلقی سے روشنی چھوڑ کر چلا گیا چنانچہ اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دیواز سے ٹیک لگا کر اپنی رہے کی تطبیریں سوچنے لگا چھتے روز چار مسلح پیرداروں نے آسم کو اس کی کوٹی سے نکالا اور قید کھاننے کے دروگہ کے قیام گاہ کے ایک کشادہ کمرے میں لے گئے وہاں دروگہ کا علاوہ تورج اور ایک امر سیدھا آدمی جو اپنی لباس سے اعلان کے طبقہ اعلان کے نمائنگی کرتا تھا اس کے منتظر تھے تورج نے پیرداروں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے پھر وہ آسم کے طرف متوجہ ہوا تم ایرچ کو اچھی تھی نہ جانتی ہو جی ہاں وہ سینگ کے کسی دوست یا رشتہ دار کا بیٹا تھا اور میں اسے کئی بار ملا تھا تمہیں معلوم ہے وہ قتل ہو چکا ہے جی ہاں وہ آوار کی ہاتھوں میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا تورج نے بوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ایرچ کے والد ہیں اور اپنے بیٹے کی قتل کی فوا سننے کے بعد مدائن سے یہاں پہنچے ہیں آسم نے بوڑے سے مخاطب ہو کر کہا مرتے وقت آپ کے بیٹے کا سر میری گود میں تھا مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی جان نہ بچا سکا بوڑہ کچھ دیر قرب کے عالم آسم کے طرف دیکھتا رہا بیل آکروس نے سنبھلنے کے کوشش کرتے ہوئے کہا ایرہ نے مجھے بتایا تھا کہ سین کے گھر میں ایک عرب کو بڑی امیت دی جاتی ہے پھر شاید تم حبشہ کی مہمی پر چلے گئے تھے اور اس کے بعد لا پتہ ہو گئے تھے اگر تم وہی ہو تو میں تمہاری اطلاع پر یقین کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے بیٹے کو ستین لوگوں نے قتل کیا تھا تو تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے آسم نے جواب دیا یہ ایک طویل داستان ہے میں حبشہ کے راستے میں زکمی ہو گیا تھا اور میرے ساتھی مجھے سخت بخار کی حلد میں پیچھے چھوڑ گئے تھے پھر جب میں بھی ہوش تھا تو ایک رومی گلام اور قطبی ملا مجھے بابلون پہنچانے کی پڑائیں دریائے نل کے راستے سمندر تک لے گئے تھے اور وہاں سے مجھے ایک رومی جہاد پر شوار کرا کے کسندنیا پہنچا دیا گیا یہ رومی گلام ایک نہایت باثر خاندان کا چشم و چراغ تھا اور کسندنیا میرے ساتھ اس کا برطاؤ نہایت فیضہ زانہ تھا کسندنیا سے مڑی اس کے ساتھ اس شہر میں جانا پڑا جہاں قیسر اور آوار قبل کے کھکان کی دوستانہ ملاقات ہونے والی تھی مجھے معلوم نہ تھا کہ اس جنگہ ایرچ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہو گئی بوڑے نے کہا لیکن تم کہتی ہو کہ میرا بیٹا آوار کی ہاتھوں قتل ہوا ہے جی ہاں وہ قیسر پر اچانک حملہ کرنے کے نیے سے وہاں جمع ہوئے تھے لیکن رومیوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن یہ کیسے ممکن ہے ایرچ کھکان کے پاس ایک ایلچی کی حیثیت سے گیا تھا اس کا کوئی اور ساتھی بھی واپس نہیں آیا میں نے ہاں کسی اور ایرانی کو نہیں دیکھا ممکن ہے کہ وہ ایرچ سے پہلے قتل کی جا چکے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک کھکان کے قید میں ہوں ویشی ایرچی کو موت کے گھاٹ اتار دینا ایک ممولی بات ہے اگر سین جیسے آدمی کو اس جورے میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ وہ قیسر کے ایرچی کو ازدہ کی شرائط پر صلح کے لیے امادہ کرنے کے لیے یہاں لے آیا تھا تو ایرچ نے ایرر کو قتل کرنے کا بھی کوئی جواز نکال لیا ہوگا ممکن ہے کہ انہیں ایرر کی کسی بات پر شبہ ہو گیا ہوں آسم کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ اگر اس نے ایرچ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات ظاہر کرنے کے کوشش کی تو یہ مسئلہ زیادہ اُلٹ جائے گا اور اس پر طرح طرح کے شبہات کیا جائیں گے چنانچہ تورج اور ایرچ کے باپ کے متعدد سوالات کے جوا میں اس نے یہ کہا کہ جناب میں نہیں جانتا کہ آپ کا بیٹا ہر کے لیے کیوں گیا تھا میں یہ بھی نہیں جانتا کہ سیتین اس کے دشمن کیوں ہو گئے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ اس نے سیتین سپائیوں کے نرگے سے نکل کر اس طرف بھاگنے کوشش کی تھی جہاں رومی سپائی کھڑے تھے لیکن اس سے پہلے کہ رومی اس کی کوئی مدد کر سکتے وہ ایک سیتین سوارک نیز سے زکمی ہو کر گر پڑا اس کے بعد کھکان کے توفانی دستیں وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا اب رہا یہ سوا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو کیوں قتل کیا اس کا صحیح جواب صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو عیرز کے ساتھ گئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا بڑھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ میری بیٹے کو رومی نے قتل کی یا ہو آسم نے قدر پریشان ہو کر جواب دیا اگر رومی اس کے قتل کا مجرم ہوتے تو مجھے وارکو اس کے قتل کا الزام دینے کی ضرورت نہ تھی تم رومیوں کے ساتھی ہو آسم نے قرب انگیز لیجی میں جواب دیا میں صرف سین کا ساتھی تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ سین کے دوست میرے دوست اور سین کے دشمن میرے دشمن ہیں لیکن سین مر چکا ہے اور اب میرا کوئی دوست یا دشمن نہیں مجھے افسوس ہے کہ میں ایرک کے موت کے اسباب کے متعلق آپ کے تسلیح نہیں کر سکا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ساتین نے قتل کیا ہے اور مرتے وقت جب میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی تھی تو میرے متعلق اس کے تاثرات ایک دوست اور بھائی کے تاثرات سے مختلف نہ تھیں ہم دونوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ زندگی میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں میں نے یہ باتیں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی میں جانتا ہوں کہ آپ کی خوشی یا نرازگی میری قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں کہتے اور میں تمہارا شکر گزار ہوں مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس آدمی کو کوئی مدد نہیں کر سکتا جس نے میرے بیٹے کو مرتے وقت سہارا دیا تھا ایلیٹ کا باپ یہ کہا کر گوڑ سے آسم کے طرف دیکھنے لگا پھر چینک اس کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئے اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا توری نے کہا دکھانے کے درواز سے مخاطب ہو کر کہا تم انہیں درواز تک چھوڑا ہوں میں کہدے سے چند ضروری باتیں پوچھنا چاہتا ہوں درواز نے توریٹ کی حکم کی تعمیل کی اور وہ قدر توقف کے بعد آسم سے مخاطب ہوا جب ایک آدمی شیرک کے موں میں اپنا سر دے چکا ہو تو اس کے بہترین دوست بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے میں سین کا معاملہ میں بے بس تھا لیکن تمہارا معاملہ اس سے مختلف ہے تم اگر ہوش سے کام لو تو شاید اپنی جان بچا سکوں اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو تو ممکن ہے کہ شہنشاہ کچھ عرصہ بعد تمہیں کیسے حضاد کرنے پر امادہ ہو جائیں میری بات گوڑ سے سنو سین کا خون رائے گاہ نہیں گیا ہمیں کئی شہروں سے اس قسم کی طلاعات ملی ہیں کہ شہنشاہ کے بعض دشمن سین کو مسلم ثابت کر کے لوگ کو بغاوت پر اخصار رہے ہیں اس کے علاوہ فورڈ کا ایک حصہ ایسا ہے جو جنگ کی طولت سے تنگ آ چکا ہے کل شہنشاہ نے پہلے بار دستے گروہ کے عمراء اور فورڈ کی آلہ افسروں سے یہ مشورہ لینے کی ضرورت محسوس کی تھی کہ روم کے ایلچوں کے ساتھ کیا سلوکی یا جائیں اور ہماری ایک سریعت نے یہ رائے دی تھی کہ شہنشاہ اول تو ان سے ملاقات کریں ورنہ انہیں حفاظ سے واپس بھی دیں دستے گروہ کے بڑے کان کا علاوہ صرف چند عمراء ایسے تھے جنہوں نے رومیوں کے قتل یا قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا شہنشاہ نے ملاقات کی تجویز منظور کر لی ہے اور رومی کا متعلق حکم دیا گیا ہے کہ سردست ان کے ساتھ انتہائی معزز ممانوں جیسا سلوک کیا جائیں موڑی یقین ہے کہ شہنشاہ انہیں بہت جلد شرفے باریانی عطا کریں گے اور اگر رومی نے ان کے تمام شرائط مال لیں تو صلح ہو جائے گی اب تمہارا مسئلہ رہ جاتا ہے میں اٹکیسر کے آدمیوں سے ملا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے شہنشاہ کے خدمت میں حضر ہو کر تمہاری جہائے کی ترخواست کریں گے لیکن میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر تم نے کوئی اس قسم کی ترخواست کی تو وہ ٹھکرا دی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسم کی طرح تم بھی شہنشاہ کے ذریعے عطاب آ جاؤں تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سرے دس شہنشاہ کے سامنے آسم کا ذکر تک نہ کرو جب صلح کی شرائط تیہ ہو جائیں تو ممکن ہے کہ آسم کی حق میں تمہاری آواز میں مواصل ثابت ہو اب شاید وہ تمہاری حمایت میں اپنی زبان کھول کر اپنی الجنہ میں اضافہ کرنے کی غلطی نہ کریں لیکن تمہیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میں نے تمہارے بچاؤ کا ایک راستہ نکھالا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم حقیقت پسندی سے کام لو کہ دکھانے کا دروگہ کمرے میں داخل ہوا لیکن توری نیو سہات کی اشارت سے روکتے ہوئے کہا آپ کچھ دیر باہر ہی ٹھہریں میں ایک قیدی سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں دروگہ الٹے پاؤں باہر نکل گیا اور تروی دوبارہ آسم کے طرف متوجہ ہوا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سین کے قتل پر مختلف شہروں کی عوام کے رد عمل کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے بعد شہنشاہ کافی پریشان ہے تم اگر چاہو تو شہنشاہ کے تمام پریشانیاں دور کر سکتی ہوں آسم نے سوال کیا میں شہنشاہ کی پریشانیاں کیسے دور کر سکتا ہوں تم ایک مدد سے سین کے ساتھی ہوں اور اس کے متعلق تمہاری ہر بات درست مانی جائے گی تم یہ جانتے ہو کہ شہنشاہ اپنی عوام کے سامنے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا آسم نے مجھے دریبے ہو کر سوال کیا میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہنا پڑے گا کہ سین واقعی ایک باغی اور غدار تھا